Un-earned revenue is treated as Revenue مطلب کہ income اور un-earned income کو ہم advance income بھی کہتے ہیں یعنی کہ لیٹس اے آپ نے ایک جگہ teaching start کی ہے اور at the start of month آپ نے 15000 روپے لیئے حالانکہ آپ نے ایک دن بھی بچوں کو نہیں پڑھایا یعنی کہ income receive ہو گئی ہے لیکن un-earned نہیں ہوئی I mean کہ آپ نے ابھی کمائی نہیں ہے لیکن آپ کو وہ پہلے provide کر دی گئی ہے تو یہ ایسی ہوا نا کہ آپ نے پیسے لے لیئے اور ابھی اگلی شخص کا کام کر کے دینا ہے تو وہ جو پیسے لیئے ہیں آپ نے وہ آپ پر ایک liability ہو گئی یعنی کہ وہ آپ پر curse ہوگا جس کو ختم کرنے کے لیے آپ بچوں کو بڑھائیں گے تو جو un-earned revenue ہوتا ہے نا تو وہ ایک liability ہوتی ہے آپ پر Earned but not yet received income is treated as یعنی کہ آپ نے ایک کام کر دیئے اور ابھی تک آپ کو اس کی payment receive نہیں ہوئی وہ آپ کو receive ہونی ہے تو وہ آپ کا ایک receivables بن جائے گا یعنی کہ اس statement کو accounting کی language میں ہم accrued income کہتے ہیں the word accrued meaning in urdu is like job ہو چکا ہو اور اگر سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو receivables بھی accrued income کو ہی کہتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک کام کر دی ہے لیکن ابھی تک آپ کو اس کی payment نہیں ہوئی یہ جو receivables ہوتے ہیں نا ان کو asset کہتے ہیں so accrued income ایک current asset ہے which two entries are correct for unpaid salary worker یہ جو salary worker ہوتے ہیں نا اس کو ہم salary pay کرتے ہیں اور salary کا pay کرنا ہوتے ہیں expense تو expense debit ہو جائے گا یعنی کہ expense بڑھ جائے گا جب salary pay کرنی ہے لیکن یہ ساتھ لکھا ہوا ہے unpaid salary worker یعنی کہ expense ہو تو چکا ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کی payment نہیں کی تو یہ وہی case ہو گیا نا expense incurred but not yet paid تو اس کو کہتے ہیں accrued expense اور accrued expense جو ہے نا وہ ہوتی ہے liability beta option میں دیا ہوا ہے کہ debit ہو جائے گا آپ نے یہ سوچ کے نہیں کر دینا کہ یہ accrued expense بڑھ رہا ہے تو expense کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ debit ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ کے بیٹا لگا دو نئی accrued expense کیوں ہے نا اس کی nature ہے liability اور liability کا بڑھنا ہوتا ہے credit liability مطلب کہ payable تو credit payable ہوگا اور جو expense ہے نا وہ debit ہوگا کہ salary worker کو ہم نے payment کرنی ہے وہ expense ہم نے record کرنے accrual basis یعنی کہ آپ کا جب expense ہو جائے تو آپ نے اسی وقت record کرنے اب worker نے کام کر دی ہے اب ان کی payment کرنی ہے salary کی تو انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی salary کی payment وہ expense ہے وہ expense ہو گیا ہے تو expense کو record کر لو یعنی کہ debit ہو جائے گا expense اور آپ کی آپ نے ابھی payment نہیں کی تو وہ liability بڑھ جائے گی تو payable یعنی کہ Charlie option credit ہو جائے گا payables which of the following statement is are correct early recording of expenses overstate current years profit and late recording of expenses will understate the current years profit تو اس میں second والا option is right جس کا مطلب ہے جب ہم revenue earn ہونے سے پہلے ہی record کر لیں گے تو وہ ہمارے profit کو بڑھا دے گا جیسے کہ آپ نے 2025 میں 6000 روپے کمانے ہیں لیکن آپ 2024 میں ہی record کر لیتے ہو تو 2024 کا جو profit ہوگا وہ overstate ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے ابھی 6000 روپے کمائے ہیں نہیں اور 2024 کی books میں وہ show ہونے لگ جائیں گے اسی طرح ایک expense یعنی کہ ایک خرچہ ہے let's say 8000 کا ہے اور وہ ہونا ہے ان 2025 اور اگر آپ اس کو 2024 میں ہی record کر لیتے ہو تو 2024 کا جو profit ہوگا وہ تو understate ہو جائے گا نا یعنی کہ جو actual profit ہے profit اس سے کم نظر آئے گا کیونکہ آپ نے ایک خرچہ record کر لیا جو کہ اس سال ہوا ہی نہیں ابھی Adjustment of accrued expense has effect on Accrued expense کی adjustment کا effect SOCI پر بھی ہوتے ہیں اور SOFP پر بھی ہوتے ہیں effect کرتا کہ ایسے وہ بتانے سے پہلے I want to make it sure کہ آپ کو SOFP اور SOCI دونوں کا idea ہو یعنی کہ ان دونوں میں جو elements آتے ہیں آپ کو ان کا بتاؤ so let me tell you کہ SOFP میں 3 elements ہوتے ہیں asset, liability, equity اور on the other hand SOCI کی elements میں revenue, expenses, gains and losses اور net income شامل ہیں اب رہی بات کہ Accrued expense کی adjustment دونوں statement کو effect کیسے کرتی ہے تو guys یہ جو Accrued expense ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک خرچہ کر تو لیا ہے مگر ابھی تک اس کی payment نہیں کی مثال کے طور پر آپ نے rent پر ایک room لیا ہے اور آپ پورا مہینہ اس میں رہ رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا rent pay نہیں کیا at the end of month بھی آپ نے اس کے rent کی ایک payment نہیں کی وہ آپ پر ایک liability ہے لیکن آپ خرچہ دو کر چکے ہیں لیکن اس کی payment ابھی تک آپ پر قرض ہے یعنی کہ liability ہے اور وہ liability increase ہو گئی ہے اور liability increase ہوئی ہے اور liability کس میں آتی ہے وہ آتی ہے SOFP میں statement of financial position میں تو وہ effect ہو جائے گی ایک ہو گئی اب دوسری بات ہماری جو accounting کی بیس ہے نا وہ accrual بیس ہے یعنی کہ جو expense incur ہوتا ہے نا اس کو تب ہی record کر لو no matter کہ اس کے expense کی payment ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو accrual expense کی entry کرتے ہیں نا اس میں rent expense کو بھی record کریں گے کہ یہ expense ہوا ہے ہمارا اس month میں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی تو payment ہی نہیں ہوئی تو اب ابھی ہم اس expense کو نہیں record کریں گے no اگر آپ کا expense ہو گیا تو اس کو آپ record کر لیں اور آپ نے expense کو record کیا تو وہ آپ کا expense بڑھ گیا ہے اور جو expense ہے وہ آتا ہے SOCI میں تو وہ بھی effect ہوگی تو قرق سے اس کے liability بھی بڑھ جائے گی اور expense بھی which of the following statement is are correct prepaid expenses are assets prepayments are recorded in SOFP as well as in SOCI تو اس میں جو پہلا option ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ prepaid expenses are assets جو prepaid ہوتے ہیں نا وہ کہتے advance payment جو ہم advance payment کر دیتے ہیں نا اس کو ہم کہتے asset یہ ٹھیک ہے اب دوسری بات prepayments are recorded in SOFP as well as in SOCI prepayments ابھی بتایا کہ وہ asset ہوتے ہیں اور جو asset ہوتے ہیں نا وہ SOFP میں آتے ہیں یعنی کہ SOFP میں ہوتے ہیں تین elements asset liability اور equity تو یہ ہو گیا SOFP میں تو prepayments آ جائیں گے اب یہ جو لکھا ہوا ہے کہ as well as in SOCI تو SOCI میں ہوتے ہیں income gains and losses expenses اور revenue تو asset نہیں ہوتے SOCI میں تو یہ والا جو beta option ہے نا یہ غلط ہے اگر یہاں ہوتا ہے prepayments are recorded in SOFP تو وہ ٹھیک ہوتا لیکن اس نے ہی ساتھ لکھنا ہے کہ SOCI میں بھی record ہوتے ہیں تو no no which of the following is not true تو یہ جو question ہے نا اس میں تین option ٹھیک ہوں گے اور ایک غلط ہوگا جو غلط ہوگا نا ہم نے اس کو ٹک کرنا ہے تو an accrual is an amount owing at the end of a period تو اتنی تو statement یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو accrual ہوتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ expense آپ کا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس کی payment نہیں کی تو وہ amount آپ پہ ایک liability ہوتی ہے کہ وہ آپ نے payment کرنی ہے یہ ٹھیک ہے اب prepayment is an amount paid in advance تو pre مطلب کہ پہلے payment جو کہ پہلے payment کر دی ہے آپ نے تو وہ ایک ایسی amount ہے جو advance ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ پہلا option تو ٹھیک ہے an accrual is a liability ٹھیک ہے and a prepayment is an asset یہ بھی ٹھیک ہے اب چارلی option an accrual is a liability یہ اتنا ٹھیک ہے and a prepayment is always a non-current asset یہ بات غلط ہے یہ جو prepayment ہوتی ہے نا یہ current asset ہوتی ہے تو چارلی option غلط ہے باقی an accrual is a current liability and a prepayment is a current asset یہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو right option آئے گا نا وہ چارلی ہوگا یعنی کہ c Mr. Dow determines at year end that salaries paid during the year include rupees 10,000 in advance what is the correct year end adjustment for the advance salary to be made salary کی payment یہ ایک expense ہوتا ہے اور اگر یہ expense advance پر pay کر دیا جائے تو اس کو accounting کی language میں کہتے ہیں prepaid expense اور prepaid expense کی nature ہوتی ہے current asset تو it means advance ایک asset ہے 10,000 کی advance payment ہوئی ہے یعنی کہ asset 10,000 سے increase ہوا ہے تو asset کا increase ہونا ہوتا ہے debit تو advance salaries 10,000 سے debit ہو جائیں گی اور salary payment ایک expense ہے جو کم ہو جائے گا کیونکہ advance میں payment ہوئی ہے تو جو expense کا کم ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے credit تو جو salary expense ہے وہ 10,000 سے credit ہو جائیں a business pays weekly salary of rupees 20k on every Friday for working 5 days a week in grant week year end is at first day what adjustment is needed in book اس question کی first line کا مطلب ہے کہ ایک business 5 دن کام کرنے پر Friday کو 20,000 کی salary دیتا ہے یعنی کہ ایک دن کی salary 4,000 ہے اور 5 دن کی مل کے 20,000 بنتی ہے جو کہ Friday کو pay ہوتی ہے اب آتے ہیں دوسری line پر سین کچھ ایسا ہوا ہے کہ year end ہو گیا ہے trust day کو اور payment تو ابھی تک کی نہیں ہے تو یہ accrual expense کا case ہو گیا ہے مطلب کہ expense ہو گیا ہے لیکن اس کی payment نہیں ہوئی ساری accounting ہم جو پڑھتے ہیں وہ accrual basis پر ہوتی ہے یعنی کہ جب expense ہو جائے آپ اس کو record کر لیں ایک دن کا expense ہے 4,000 اور trust day تک بنتے ہیں 4 دن تو 4 دن expense ہو چکا ہے جس کی ابھی payment نہیں ہوئی یعنی کہ accrual expense ہو گیا ہے 4,000 multiplied by 4 days is equal to 16,000 تو یہ جو اینہ یہ 16,000 ایک liability ہے موسیقی 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 موسیقی